موسیقی ایک کلمہ پرنے والوں کے بھائی ہوتے ہیں آج ایچہریت کی جو پبندی کی ہے ہندوستان کے موسیقی مسلمی ہٹلر نے جو مسلمانوں کا جینا مشکل کی ہے میں ایسے الہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان میں کشنگی پڑے گی اور دنیا ایک طرف ہم افغانستان کی صورتہ بہتر کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف ہندوستان کے مسلمانوں سے موسیقی آگ اور خون کی رولی کھیل رہا ہے اس سے پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کشیدہ ہوں گے اور شاید بہت سنجیدہ کشید کی نہ پیدا ہو جائے جو جنگ کی طرف لے جا سکتی ہے حکومت پاکستان کو ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی صفاقی پہ کھڑا ہونا پڑے گا اور یہ ہمارا آئینی قانونی اسلامی فرض ہے کہ کشمیری اور ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بلاول کہہ رہے ہیں کہ بری بات میں نمجھے ہوئی آپ کہہ رہے ہیں میں جلو تک آپ کو مفت لے جا سکتا ہو آگے ٹکٹ لگے گی چلو آج کے دن مفت ہے ہمارے بارے میں دنیا کی راہ ہے کہ ہم ایک قوم نہیں ہم ایک حجوم ہے ہمارے بارے میں دنیا کی راہ ہے کہ یہ اپنے خود انسانیت کے دشمن ہے آج پاکستانی پڑا دکھا کرو انسانیت کا دشمن ڈکلیئر دے رہے ہیں دنیا میں انسانیت مذہب آ چکا ہے لیکن یہاں مذہب تو مذہب ہے بیماروں اور ہسپتالوں کو نہیں معاف کیا جا رہا انشاءاللہ تعالی اللہ میرے کو منظور ہوا تو آپ دو تین مہینوں پہ دیکھیں گے کہ عمران خان کی حکومت اس نگائی پہ روزگاری اور بجلی اور پانی اور گیس کے پلوں پہ بھی کنٹرول کرے فضل الرحمن صاحب کا کل میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کل میں نے بیس سٹیشنوں پہ وزر کی ہے انہوں نے کہا کہ دسمبر آخری مہینہ یہ نہیں بتایا کون سا دسمبر وہ دسمبر تین سال پہ آپ یقین رکھیں فضل الرحمن صاحب جو کچھ ہاتھ ہو گیا ہے اور ہاتھ کرنے میں نواز شریف اور آصف زرداری کا ہاتھ ہے اس نے کل خود کہا کہ میرا فائدہ سائیڈ لائن پہ ہو گا ہے اس ملک میں فضل الرحمن صاحب نے کل خود اطراف کیا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اس کا فائدہ نواز شریف اور آصف زرداری نے اٹھا ہے